یہ ہے پریسٹیج کی الیکٹرک کٹل جس کی کیپیسٹی ہے 1.7 لیٹر تو دوستو اس ویڈیو میں میں اس الیکٹرک کٹل کی انبوکسنگ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس الیکٹرک کٹل میں ہم میکی اور انڈے جو ہے بنا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے پریویس الیکٹرک کٹل کے ریویو کے بارے میں کافی کچھ پوچھنا چاہا تو میں مجبور ہی ہو گیا ایک طریقے سے کہ میں اس الیکٹرک کٹل کا جو ہے ایک ریویو پھر سے کروں تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو یہ جو ہے اس کے کانٹنٹس ہیں یہ دیکھئے اس میں جو ہے یہ کانچ کا لیڈ ملتا ہے جس کا بورڈر جو ہے میٹل کا بنا ہوا ہے اور یہ ہے 1.7 لیٹر پریسٹیج کی الیکٹرک کٹل جو میٹل کی ہے اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس کی یہ جو اوپننگ ہے یہ پوری اوپننگ ہے اوپر سے تو جو ہے آپ اس میں آرام سے اس میں کچھ بھی آپ جو پکانا چاہیں وہ پکائیں اور اس کے بعد جو ہے اسے آپ کو دھونے میں دکت نہیں ہوگی اس کی جو ہے سب سے بڑی خاصیت یہی ہے اس کیٹل کی تو ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا لیڈ اور یہ کانچ کا ہے اور اس پہ جو ہے بورڈر جو ہے میٹل کا ہے اور یہ پکڑنے میں زیادہ اتنی بھاری نہیں ہے بھر ہاں بلڈ کوالٹی جو ہے تھوڑی اور اچھی ہو سکتی تھی اس کیٹل کی اس کیٹل یہ کیٹل جو ہے لگ بگ آپ کو ایک ہزار روپے میں مل جائے گی ایمیزون پر ایفیلیٹ لنک جو ہے میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ وہاں پہ جا کے اس کی سپیسیفیکیشن چیک کر سکتے اور وہاں سے کھری سکتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس پورے پورے جو ہے اس کے انسٹریکشنز کو پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد ہی اس الیکٹرک کیٹل کو جو ہے آپریٹ کریے تو دوستو یہ جو الیکٹرک کیٹل ہے یہ پندرہ سو وارٹ پہ آپریٹ ہوتی ہے تو جو پاور کنزمشن ہے اس کا یہ ڈیل لیٹر کیٹل جتنا ہی ہے بڑ جو اس کی کیپیسٹی ہے پانی کی وہ زیادہ ہے اور یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ جو پریویس الیکٹرک کیٹل جو میں یوز کر رہا ہوں وہ کافی اچھی ہے اور اس کا یہ جو بیس ہے پلاسٹک کا یہ کوئی زیادہ خاص نہیں ہے جو وائر ہے وہ زیادہ بڑی نہیں ہے ٹھیک تھاک ہی ہے اور اس کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی چھوٹے پلگ میں آرام سے لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد اسے آرام سے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو جو میں سب سے پہلا ٹیسٹ کروں گا اس میں وہ یہ کروں گا کہ اسے میں پورا جہاں تک اس کی کیپیسٹی ہے وہاں تک اسے بھروں گا پانی سے اور پانی کو اوبالوں گا اور دیکھیں گے ہم لوگ یہ پانی جو ہے کتنی دیر میں اوبالتا ہے تو دوستو میں نے کیٹل کو ریڈی کر لیا ہے اب جو ہے میں اس کی لڈ کھولتا ہوں اور لڈ کھولنے کے بعد اس میں میں پانی بھرتا ہوں اور ہم پانی بھر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر میں جو ہے جلدی جلدی جو ہے گرم کرے اس پانی کو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کا میکس جو ہے وہ انڈیکیٹر دے رکھا ہے اس سے اوپر آپ کو پانی جو ہے لائن سے زیادہ بھرنا نہیں ہے تو دوستو اس کو دیکھئے میں اس طریقے سے بھر رہا ہوں پانی کو اور آپ دیکھئے گوڑ سے کہ آپ کو جو پانی ہے وہ اس سے اوپر جو ہے نہیں بھرنا ہے اگر آپ اسے بھریں گے تو وہ اوبل کے باہر گرنے لگے گا تو یہ ہے اس کی سیف لیمٹ جو ہے اب ہم اس پانی کو اوبلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کتنی دیر میں اوبلتا ہے اب جو ہے میں اس کی لڈ کو جو ہے کلوز کر دیتا ہوں دھیان میں رکھئے دوستو ایک چیز جو اس کی جو لڈ ہے وہ کانچ کی ہے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اس میں ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے تو میں آپ کو سٹرانگلی سیجس کروں گا کہ آپ اسے بہت ہی کیر کے ساتھ جو ہے آپریٹ کریں جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا چھید بھی ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ چھید کس چیز کے لیے ہے پر ہو سکتا ہے انسٹریکشنز میں لکھا ہوگا تو آپ اسے پورا پڑھ لیجئے اور آپریٹ تبھی کیجئے جب پورا پڑھ لیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تین بچ کے چار منٹ ہو رہے ہیں اور میں نے اسے چڑھا دیا ہے اور پانی جو ہے دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہے اور لگ بگ لگ بگ جو ہے پانچ منٹ میں جو ہے پانی پورا گرم ہو گیا ہے بلکل اُبلنے میں ہے اور اس میں جو ہے آٹو کٹ آف فیچر بھی ہے اس کیٹل میں تو یہ جو ہے کیٹل اپنے آپ ہی جو ہے بند ہو جائے گی تو دیکھا آپ نے پانچ منٹ میں ڈے لیٹر سے زیادہ اُبلتا ہوا پانی بہت بڑیا مجھے کیٹل بہت اچھی لگی اب جو ہے ہم میگی بنانے کے لیے آگے پرپریشن کریں گے ایک چیز میں نے نوٹس کری کی جو اس کا جو پلگ ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں آپ اس طریقے سے بلکل اسے ٹچ کر رہا ہوں یہ بلکل بھی گرم نہیں ہے اور اسے یوز کرنا جو ہے بہت ہی آسان ہے پر ہاں آپ کو کچھ جو چیزیں بتائی گئی ہیں انسٹرکشن مینول میں اس چیز کا آپ پالن کیجئے کیونکہ اس میں جو ہے ساری سیفٹی ٹپس لکھ رکھی ہیں جب آپ پورا پڑھ لیں گے تب ہی آپ اس کیٹل کو جو ہے یوز کیجئے اب دیکھیں پانی اوبالنے کے بعد ایک بار میگی بنانے سے پہلے جو ہے اس کیٹل کو ہم جو ہے ساف کر رہے ہیں تھوڑا سا سابون سے اور دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے ہاتھ اس میں آرام سے جا رہا ہے تو اسے دھونا ساف کرنا جو ہے کافی آسان رہے گا آپ سبی کے لیے تو انڈے جو ہیں ہم لوگ اس میں بعد میں اوبالیں گے پر اس سے پہلے جو ہے ہم اس میں میگی بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے میگی بنانا بس آپ پانی ڈالیے اور جس طریقے سے میگی بناتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ کو میگی بنانی ہے اور دیکھیں ہم پھر سے اس کو جو ہے آن کر دیں گے اور اب جو ہے ہم اس میں جو ہے میگی وہ ہے جو چڑھائیں گے پر چڑھانے سے پہلے ہم جو پانی کو تھوڑا سا اوبالنے کے لیے ہم اس کو آن کر دیں گے اور اب جو ہے ہم اس میں میگی ڈالیں گے دیکھیں پانی تھوڑا سا اوبال گیا ہے اور تھوڑا سا اوبالنے کے بعد جو ہے ہم اس میں میگی ڈالنا شروع کریں گے جس ہکی آپ دیکھ سکتے ہیں میگی بنانا بھی اس کیٹل میں جو ہے بہت ہی آسان ہے اور اب ہم اسے جو ہے فورک سے تھوڑا سا مطلب ہلائیں گے ہم لیڈ اس میں نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس میں لیڈ لگائیں گے تو یہ ایک دم مطلب خراب ہو جائے گی میگی تو اسے بینا جو لیڈ ہے اسے کھول کر جو ہے اسے ہم بنائیں گے بس تھوڑی دیر میں پانچ منٹ میں جو ہے یہ میگی بن کے تیار ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میگی جو ہے بن چکی ہے اور خوشکو جو ہے وہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے میگی اچھے سے بن گئی ہے اور اب اسے میں کھاؤں گا اور ٹیسٹ کروں گا دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیسا آتا ہے اس کا تو یہ بن گئی میری میگی اب اسے میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بلکل جیسا آپ گیس پہ پکاتے ہیں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی جو میگی ہے وہ بیس پہ مطلب جو ہے جل گئی ہے اب ہم اس کو فر سے دھوئیں گے اور دھو کر دیکھیں گے کہ اسے دھونا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے ابھی پتہ لگ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے رگڑنا چالو کریں گے تھوڑا سا رگڑنے کے بعد ہی جو ہے اس کا جو جلا ہوا ہے وہ چھوٹ گیا آرام سے تو جو ہے اسے دھونا بہت آسان ہے مطلب کوئی دکت نہیں ہے اسے مطلب یوز کرنے میں دھونا وغیرہ یہ سب بہت ہی آسان ہے اس کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کچھ دوستوں نے میرے پریویس کیٹل کے ریویو میں یہ پوچھا تھا کہ ہم اس میں دودھ جو ہے گرم کر سکتے ہیں تو دوستوں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اس میں دودھ گرم کرنے کے لیے اور چائے بنانے کے لیے کیونکہ وہ ابلے گی اور جو ہے وہ خراب ہو جائے گی میگی سوری چائے یا دودھ جو ہے وہ کیٹل کو بھی خراب کر دے گی ہاں دوستوں ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں آپ جتنا کیٹل کو رفلی یوز کریں گے اتنی جو ہے کیٹل کی لائف کم ہوگی تو اگر آپ صرف پانی پانی اُبالتے ہیں تو جو کیٹل کی جو لائف ہے وہ بنی رہی گی کافی ٹائم چل جائے گی پر آپ مطلب جیسے اس میں دودھ بھی اُبال لیں یا میگی بنا لیں یا کچھ کر لیں تو اس سے جو ہے کیٹل کی لائف ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی پر اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اگر آپ اسے ایک سال بھی چلا لیں گے اور ایک سال میں بھی یہ خراب ہو گئی تو بھی آپ کے ہزار روپے جو ہے وہ وصول ہو جائیں گے تو یہ کوئی بہت ہی بڑی ڈیل نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے اُنڈے اُبال رہے ہیں اور یہ لیڈ ہم نے ہٹا دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بند ہو رہی ہے بار بار کیٹل آٹو کٹ آف اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اگدم اُبال رہا ہے اُنڈوں کا اُنڈے اُبالنے میں اس میں جو ہے دس منٹ لگتے ہیں میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اُنڈے اُبالتے ٹائم اس پہ لیڈ نہ لگائیں اگر آپ لیڈ لگائیں گے تو یہ اپنے آپ آٹو کٹ آف ہو جائے گی اور اُنڈے ٹھیک سے نہیں اُبلیں گے اب جو ہے ہم اس پہ اُنڈے جو ہے اُتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اُنڈے ٹھیک سے اُبلیں ہیں یا نہیں ایک دوست نے میرے پریویس ویڈیو میں یہ پوچھا تھا کہ ہم کٹل میں میکسیمم کتنے اُنڈے اُبال سکتے ہیں تو دوستو اس کٹل کا میں بتاؤں تو اس میں آپ آرام سے کمفرٹیبلی آٹھ اُنڈے جو ہے اُبال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو دس بارہ بھی اُبال سکتے ہیں پر آٹھ ہنڈے آپ جو ہے آرام سے اُبال سکتے ہیں اور اس ہنڈے کو جو ہے اچھے سے چھیل کے یہ دیکھیں یہ بلکل پک گیا ہے اچھے سے اور اب میں اسے کھا کر ٹیسٹ کرتا ہوں یہ کیسا ہے ویسے میں نمک مسالہ وغیرہ کچھ کھاتا نہیں ہوں ہنڈے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ سب کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے بائی بائی